اللہم صلی اللہ علی محمد و اعلی محمد آج ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے زردہ چاول کی کچھ دوستوں کی فرمائش آئی ہے کہ زردہ چاول ضرور بنائیں تو اس کا طریقہ کار بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان میں کیا کا چیزیں جلتی ہیں اور یہ کس طرح سے بنتا ہے دو گلاس چاول لیے ہیں ان کو ہم نے دس منٹ پہلے بھکھو دیا ہے دو گلاس چاول اچھی طرح سے دھوکے ہم نے بھگو دیئے ہیں دو گلاس چاول کے لیے ہمیں دو کا گلاس کی چینی چاہیے چینی آپ ڈیڑھ گلاس بھی کر سکتے ہیں ڈیڑھ گلاس سے کم نہیں کریں گے آپ اس سے پھر اب وہ زردے میں مٹھا بالکل ہی کم آئے گا دو گلاس چاول ہے تو اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ دو گلاس چینی لے لیں اور یہ فوڈ کلر ہے فوڈ کلر آدھی چمچ سے تھوڑا کم ہے اور یہ کشمش ہے یہ تقریباً میرے پاس پچاس گرام ہے اور یہ ہے دیسی گھی ہمارے پاس یہ دیسی گھی ہے دیکھ لیں تو یہ تقریباً دو گلاس چاول ہے تو ایک پاؤ یا اس سے تھوڑا کم ڈالے گا اب ہم نے اس کے لیے پانی رکھ دیا ہے اوپر اوبالنے کے لیے سب سے پہلے ہم پانی کو اوبالیں گے ایک اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں جو ہم نے چاول بھگو کے رکھے تھے وہ پانی اس کا نکال دیں گے وہ ٹھنڈا پانی اس میں نہیں ڈالنا پانی اس کا نکال کے بکیے چاول ہم اوبالتے پانی میں ڈال دیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آگے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہ پانی جو ہم نے رکھتا ہے اس کو اوبالانا شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ فوڈ کلر ہے جو ہاف سے تھوڑا کم چمچ ہے ہم نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا ہے یہ زردہ چاول زردہ کلر آ گیا ہے اس کا اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے ایک منٹ تقریبا ہم اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے تو چاولوں کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے دس منٹ کے لیے ان میں سے ہم نے پانی نکال دیا ہے اب ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آیا ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے پکانا اتنا ہے کہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ ایک کنی رہ جائے ایک کنی مطلب تھوڑا سا کچھا رہ جائے بلکل بھی آپ نے اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا کیونکہ باقی ہم دم میں بھی اس کو نرم کرنا ہے اب صرف اس کو پکانا ہے تو تھوڑا سا تھوڑا سا بلکل کچھا رہ جائے گا تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے چاول تقریبا ہم نے پانچ منٹ تک تیز آنچ پر اس کو پکایا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا کلر پیارا آگیا ہے اور چاول یہ ہمارے جو ہیں یہ تقریبا نرم ہو گئے زیادہ نرم ہم نے نہیں کیا آپ نے ان کو چیک کس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ چاول اٹھانا ہے دانا ایسے آپ نے مسلنا ہے تھوڑا سا فنگر پر مسلنے سے آپ کو اس میں تھوڑا سا ہارڈنس یا تھوڑا سا سخت محسوس ہونا چاہیے اندر سے اوپر سے نرم ہوگا چاول اندر سے تھوڑا ہارڈ ہوگا اب اس حالت میں جب آ جائے گا تو آپ نے فوراں اتار لینا ہر لیڈ نہیں کرنا اور پاری طور پر اس کا پانی ہی نکال دینا ہے بسم اللہ الرحمن افرصہ اب اس کے اوپر تھندا پانی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ٹین شن نہیں ہے کوئی مسلہ نہیں ہے پتینوں کو دھونے کے لیے ڈالنا ہے جیسے بھی آپ تھندا پانی آپ ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن افرصہ ہم نے فلیم آنٹ کر لی ہے اور یہ آدھا گلاس ہم نے پانی کا ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کی چاس بنانی ہے اور جو ہمارے پاس دو گلاس چینی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے چینی ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے بہت تیز آنچ نہیں کرنی مطلب درمیانی آنچ ہو آپ نتیز نہ کم چاول ہم نے چھلی میں ڈال کر رکھے ہوئے ہیں ان کا پانی نکل جائے گا سارا تو ہم اس میں اس کی چاس تیار ہو جائے گی مٹھا اس کا تیار ہو جائے گا تو ہم اس میں وہ چاول ڈالیں گے اب یہ چینی جب اس میں ساری گھل جائے گی ملٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں کشمش ڈال دیں گے اور دیسی گی ڈالیں گے وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری چینی تقریباً ملٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں چینی ملٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کشمش بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی ڈال کے آپ نے وقت سے وقت سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ چینی لیچے جمنے نہ پائیں اور ایک ضروری بات آپ کو بتائیں کہ جب پانی ہم نے ڈالنا تھا چاول ڈبالنے کے لئے وہ اندازہ نہیں ہی ڈالنا ہوتا ہے اس کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہوتی مطلب میں نے دو گلاس چاول لیا ہے تو میں نے چھے سے سات گلاس پانی ڈالے تھے آپ آٹھ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ پانی ہوگا تو اچھے طریقے سے بوائل ہوں گے اب ہم نے اس میں دیسی گھی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً یہ ایک پاؤ کے لگ بگ ہمارا دیسی گھی ہوگا یا اس سے تھوڑا کام ہوگا زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا یہ ہمارا دیسی گھی بھی ڈال گیا ماشاء اللہ سے اب ہم نے اس کو ہلانا ہے اور ایک دو منٹی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں چاول ڈال دینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری چاس تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں چاول ڈال دینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے چاول چلنی میں ڈالے تھے نا وائل کرنے کے بعد وہ ہم نے اب اس میں ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلر پیارا آگیا ہے ماشاء اللہ سے یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ گھر میں آرام سے بنائیں مائیں بہنیں بھائی میرے جو بھی کوئی شوق رکھتے ہیں کوکنگ کا وہ بنا سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ تو یہ میرے دوست ہیں شہباز بھائی میری ہاکی کے شاگرد بھی ہیں اور میرے ساتھ ہاکی بھی کھیلتے رہے ہیں اور میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں تو ان کی فرمایش آئی تھی کہ جنید بھائی ہمیں زردہ کی ریسیپی دیں آج ہم نے شہباز جدنی سے جو ان کی فرمای تی تو ہم نے آج زردہ کی ریسیپی بنائی ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں اور شہباز بھائی کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو اور بچوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار ہو تو یہ ریسیپی ہماری ہے اب ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے چینی کی جو ڈالی تھی جو ہم نے میٹھا اس کا بنایا تھا اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے زردہ چابلوں میں اب یہ چابل نے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو فوری طور پر دم لگا دینا ہے اب زیادہ تائم نہیں لینا اس کو پکانا نہیں ہے چولہ ہم نے بند کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے چاول پر پتیلہ اتار لیا تھا اس کے نیچے ہم نے توا رکھا ہے اور توا کو گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے وہ میٹھے والے چاول جو چاس میں بنائے تھے وہ ہم نے اوپر ڈال رکھ دیا ہے پتیلہ توا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ چولے پر رکھیں گے تو نیچے سے چاول جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو نیچے سے بلیک چاول ہوتے ہیں جس کی سمیل بری ہوتی ہے وہ اچھے تیس نیت چاہتا اب ہم نے اس کو دم پر لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھیلہ کپڑا ہم نے کر لیا ہے اور یہ اس کے اوپر رکھ کے ہم نے دھکان اوپر لگا دینا ہے اور سائڈوں سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اکٹھا کر دینا ہے جو پنجابی میں سمجھتے ہیں وہ اکٹھا کر لیں اور جو انگرس سمجھتے ہیں وہ فولڈ کر لیں تو یہ ہم نے دم لگا دیا ہے اور اس کے نیچے آپ نے فلیم جو ہے بلکل ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فلیم بلکل ہلکی ہے زیادہ فلیم تیز نہیں ہونی چاہیے آگ تیز نہیں ہونی چاہیے ہم نے ہلکی آگ پر اس کو دم پر رکھا ہے تقریبا ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ دم پر لگانا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جی اس کو پندرہ منٹ تقریبا دم دیا ہے اب ہم اس کا دم کھولیں گے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا حالت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے کلر بہت پیارا آیا ہے اب ہم اس کو ہلائیں گے تھوڑا سا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھل گئے ہیں چاہوال بہت ہی پیارے بہت ہی مزیدار شکل میں آئے ہیں بہت ہی مزیدار بھی ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بلکل چاول زبردست بن گئے ہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہی ہے اب آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کے اوپر وہ اشرفیاں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر آپ میواجات اور بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ریسپی دی ہے آپ کو اس میں ہم نے تو صرف کشمش ڈالی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاول ایسے ہیں جیسے ریشم ہو بلکل نرم نرم چاول ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے آپ سب لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور ٹرائی کر کے ہمیں فیڈبیک بھی دیا کریں پلیز مربانی ہوگی آپ کی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری ریسپی کیسی بنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گئے ہیں ہم نے اس کو یہ مٹی کی پیالیاں ہیں ہمارے پاس اس میں ہم نے رکھا ہے اس میں جو ہے جائکہ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ سنت بھی ہے یہ کھا کے تو پتا چلے کہ آپ ہمارے پاس ہوتے تو ہم آپ کو بھی کھلاتے تو یہ چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ آپ کو ریسپی ساری سمجھ آ گئی ہوگی آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ہوتل پر بنا سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر دین ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں اس کے اوپر چلے ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں دونوں طریقوں میں بہت ہی مزہ آئے گا آپ لوگ اس کو مزے مزے سے کھائیں سب میرے لئے دعا کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں آپ سب لوگوں سے دوستوں سے بھائیوں سے بلارش آئے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب رور کیا کریں بیل آئیکن کو دبا دیں نئے آنے والے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس روح پہنچ دی رکھیں اللہ حافظ